دنیا میں اگر آپ کو زندگی بہتر سے بہتر گزارنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا علم وہ ہتیار ہے آپ کے پاس تعلیم وہ ہتیار ہے آپ کے پاس جو آپ ہر شعبے میں دین اور دنیا میں یعنی آپ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور دین میں بھی کامیاب ہے کچھ ایسا ہی ادارہ ہمارے شہر حیدر آباد میں ہے جو اس نسل کو نہیں معلوم نوجوان نسل اس سے بے واقف ہے کوئی اس کو نہیں جانتا کہ یہ جو مدرسہ آلیہ کہلائے جاتا تھا یہ کب بنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1872 جب یہ اس تعمیر کیا گیا اس کو اس میں آپ کو جان کر بہت ہی حیرت ہوگی کہ ایسے لوگ بھی اس میں تعلیم حاصل کرے جو ساری دنیا میں اپنا ایک مقام اور زین رکھتے تھے میری مراد میر عثمان علی خان نے بھی اس میں تعلیم حاصل کی اور دوسری جانی مکرم جانے بھی اس میں تعلیم حاصل کی اور پائے گا کہ کئی ایسے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر تعلیم حاصل کی آپ کو یہ بھی بتاتا چلے کہ اس کے اندر غیاس الدین بابو خان نے بھی اس میں تعلیم حاصل کری جب آخری مرحلے میں اسکول تھا جب اس میں زائد علی خان صاحب عزت ماب جو ایڈیٹر سیاست اردو ڈیلی کے آج موجود ہے انہیں بھی یہاں پہ پڑھنے کی ہدایت دی تھی اور اس میں خاص بات ہوتی تھی کہ اس کا جو ڈریس ہوتا تھا وہ شروانی ہوتی تھی اور یہ ایسے گنگا جمنا تہذیب کا اسکول تھا جو آپ کو ایک نئی چیز سکھاتا تھا ہے نئی چیز آپ کو روح بھڑ دیتا تھا جس میں تیج بھاد دور سنگھ بھی اس میں پڑھ کر کامیاب ہوئے ہمارا مقصد آپ کو نوجوانوں کو دکھانے کا یہی مقصد ہے کہ یہ جو تعلیم ادارہ ہے آج کھنڈر کی شکل لے چکا ہے اس کو اگر اس دور کی کانگریس حکومت اگر اس پہ ایکشن لیتی یا پھر اس کو بنانے کی کوشش کرتی تو آج اس کی اتنی بری حالت نہیں ہوتی ہم نوجوان جو آج اس سے ناواقف ہیں آپ کو واقف ہونا پڑے گا کہ یہ بربادی کی ذمہ داری آخر کون لے گا آخر یہ خوبصورت شہر کے بیچ و بیچ لال بہدر اسٹیڈیوم فتح میدان کے سبیل کو روبرو ہے جو آج بھی کھنڈیر کی شکل میں اسکول چل رہا ہے جو اس میں بڑے بڑے لوگ امریکہ لندن وغیرہ میں سعودی عرب میں ہے جو ہمیشہ کے لیے وہاں شفٹ ہو چکے ہیں اور جب بھی آتے ہیں تو یہ اندر داخل ہو کر کہتے ہیں کہ یہ میرا اسکول یہ کلاس میری تھی اسمبلی یہاں ہوتی تھی ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے لیکن آپ یہ سوچئے کہ جو اب موجودہ سرکار ہے ان کو چاہیے چیف منسٹر صاحب کو چاہیے جو تعلیمی ادارہ دیکھتے ہیں جیفٹی چیف منسٹر کڑیم سریحری ان کو بھی چاہیے کہ اسکول کو جو ہے مسلمانوں کے لیے مینایٹیز کے لیے جو ہے تحفظ کرے اس کو زمین دوست ہو چکا ہے کم سے کم جو بج گیا اس کو جو ہے اطراف سے جو ہے بانڈری وال کر کے ایک ریزیڈنشل اسکول مینایٹی ریزیڈنشل اسکول جہاں ہاسٹل اور تاریخی عمارت کھڑا کر دی جائے تاکہ جو ہے ایک گورنمنٹ سے ایک میسیج جائے اور میں اس میں ایک بار ایک شخص کو اور جوڑنا چاہوں گا جو ہمیشہ ہمیشہ سے جو ہے مینایٹی کی بات بھی کرتے کرتے ڈیپٹی سی ایم کی سیٹ تک پہنچے اور وہ ہے ان کا نام محمود علی صاحب جو کے ٹیکر ڈیپٹی سی ایم ہے اور ریوینی منسٹر بھی رہ چکے ہیں وہ خود بھی اس میں دلچسپی اگر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ آنے والے جو الیکشن میں اس کا بہت ہی بھربور فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں اعلان نہیں ہو سکتا لیکن اپنے منشور میں تو لیا جا سکتا ہے ایٹین سیونٹی ٹو میں جب اسکول تعلیم ہو تعمیر ہوا تھا تو اس کی ساری ذمہ داری کانگریس پہ آیت ہوتی تھی آج خندر کی شکل میں یہ تبدیل ہو چکا ہے تو ہم یہی حکومت سے کے ٹیکر حکومت سے اور گورنر صاحب سے عزت ماب ان سے ریکویسٹ یہی کرتا ہے نوجوان کو اس اسکول کو جو ہے دیکھیں اور اپنے جو جو بھی پارٹیاں ہیں ان سے بات کریں اور اپنے منشور میں لیں اور تاکہ جو ہے نوجوانوں کو پتا چلے کہ یہ ہمارے پاس کیسے کیسے لوگ اس میں پڑھ کے نکلے ہیں آج یہ خندر کی شکل لے چکا ہے سی ایم صاحب ہے نظام کنگ کو ہمارا میرا کنگ ہے بولتے اور بڑی بڑی باتیں شیروانی اور ان سب باتیں بھی ہوتی لوگ اس کو سن کے بہت خوش بھی ہوتے بہار کے کنٹریز میں لیکن بھائی آپ سی ایم صاحب آدر نیئے سی ایم صاحب آپ کے جو کنگ ہیں انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے آپ بھل گئے شاید یا کوئی بتا ہی نہیں آپ کو اس پر آپ کچھ دھیان دیجئے گا ضرورت ہے اسلام علیکم دوستو میں آپ سب کا دوست دانش خان میں ابھی ایک ہیدراباد کے ایک اسکول کے کیمپس میں کھڑا ہوں جی ہاں اس کو کیمپس ہی کہیں گے ایک ایسا اسکول جہاں پہ وقت کے بادشاہ ہمارے ہیدراباد ہمارے دکن کے بادشاہ نظام عثمان علی خان اور ان کی خاندان کی لوگ یہاں پر آ کر پڑ چکے ہیں انہوں نے اپنی تعلیم یہاں پر حاصل کی ہے پائیگا فیملی کے فیملی اور لوگ نے یہاں پر تعلیم حاصل کی ہے اسکول کا نام ہے آلیا ہائی سکول جو مدرسے آلیا کے نام سے بھی بہت فیمس رہا ہے آج اس کی حالات کیا ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا بریف ہسٹری آپ کو اس کی دکھا سناتا ہوں 1872 میں اس کی تعمیر کی گئی تھی سالہ جنگ ون نے اس کو بنایا تھا 1960 تک یہ بیسٹ انگلیش میڈیم اسکول مانا جاتا تھا ہر لحاظ میں یہ بہترین رہا ہے not only in terms of education but also in ambience in teachers in everything ہر لحاظ میں یہ بہترین اسکول رہا ہے لیکن آج اس کی کیا حالت ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں آئیے میں ابھی خود آپ کو خود دکھاتا ہوں پرسنلی آ کر دیکھئے اتنی خوبصورت عمارت اتنی اچھی بیلڈنگ ہے ہم کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی آج اور اتنا کوئی خرچ کر بھی نہیں سکتا اتنا بڑا دل کسی بادشاہ کا ہے بھی نہیں آج اتنا بڑا کیمپنس ہے اس کا اور اس کی حالت کیا ہے تو غور کریے یہ اوپر جانے کا راستہ ہے خدیم کنسٹرکشن ہے لیکن لیک آف ریزرورنس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایک عجیب سی بات آپ کو بتاتا ہوں یہ پرانی ٹانکی ہے اس پہ بوڈ بھی ہے نیم پلیٹ ہے آپ اس کو بھی دھیان سے دیکھئے پڑیے اس پہ کیا لکھا ہے ڈونیٹیڈ بائی ڈیچی ایچ نیزانف چیاریٹیبل ٹرسٹ ڈیڈیکیٹیڈ بائی ہیز ایکسیلنسی نواب علی یار جنگ سوچ بھارت میں سوچ تیلنگانہ میں کتنی صفائیہ دیکھیں گے اور ایک انوکھا ہماری جو حکومتیں آ کے گئی ہیں ایک نیا کارنامہ کر دی ہے پریزرویرنس کو ہوا نہیں کچھ ان سے پریزرویشن کچھ ہوا نہیں ایک بیلڈنگ کے اندر سے جھاڑ خوز گیا لیکن ان کو کچھ کاٹنے کی بھی نصیحت نہیں ہوئی ابھی تک وہ بھی دکھاتے ہیں کہاں پر ہے وہ یہ دیکھیں دیوار کی اندر سے کہیں دیکھیں نہیں ہوں گے آپ لوگ کہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملا ہوں گا یہ اوپر دیکھئے گا ایک ایسا اسکول جہاں پہ حضور نظام اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں ہیدرباد کا مانا ہوا اسکول یہ آپ نہیں جانتے ہماری نئی جنریشن نہیں جانتی اگر آپ اپنے والد سے پوچھیں گے یا ان کے والد سے پوچھیں گے تو وہ لوگ ان کی اسکول کی اہمیت بتائیں گے کہ یہاں پر کیا ہوتا تھا اور کس میار کا یہ سکول رہا تھا دیکھیں یہاں پہ مینٹیننس تو ہے نہیں ہماری حکومت ہے جو بھی آئی بول بچن صرف بکواز تھی ہیریٹیج پروپرٹی کو ایک بنا بنایا آپ کو فری میں سکول مل گیا آپ اس کی دیکھ بال نہیں کر سکرے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب اتنی اچھی عمارتوں کو ان حالات میں دیکھتے ہیں بجٹ ملتا ہے سب ملتا ہے لیکن بجٹ کہیں صحیح جگہ پر پہنچتا نہیں ہے ایک زمانے میں یہ سکول ایسا ہوا کرتا تھا کہ صرف روائل فیملیز کے بچے آ کر یہاں پڑھتے تھے آج غریب کا بچہ بھی یہاں پر تعلیم حاصل نہیں کر سکرائے جو بھی آئی یا جو بھی پہلے رہ کے جا چکی اپنا اپنا فائدہ دیکھے کہ کوئی اگر واقع تعلیم کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے تھے تو اس کو اتنے سال میں یہ حالات میں نہیں چھوڑتے تھے کئی لوگ جانتے نہیں کہ ہیدرباد میں ایبٹس میں ایک مین روٹ پر اتنا بڑا اور اتنا پیارا سا سکول ہے ایک اور ایک بات بتاتا ہوں کلاس روم جانے کا راستہ یہ دیکھئے کیا زبردست انٹرنس ہو گیا ہے آج کل اس کی تک صفائی نہیں اس کی کوئی پھرسان حال نہیں یہاں کا ڈرس کوٹ ہوتا تھا کہ شیروانی وہ پہن کر لوگ یہاں پر آتے تھے سٹوڈنٹس کا ڈرس کوٹ تھا شیروانی ایک ایسا روائل سکول کی کیا حالت ہو گئی آپ دیکھئے آپ اگر حیدرابادی ہیں اور آپ کہیں نہ کہیں دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں رہ کے ایک پراؤڈ حیدرابادی فیل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ وغیرہ میں یہ مت سوچئے چار دوستوں میں یہ بول کے مت خوش ہوئیے کہ میں پراؤڈ حیدرابادی ہوں ہمارے حیدراباد میں یہ یہ تھا یہ بات ضرور جانیے اور سمجھ لیجئے کہ حیدراباد کے جو بادشاہ نے اپنی تعلیم حاصل کی وہ ان کا اسکول جہاں پہ انہوں نے پڑھائی ختم کی وہ کن حالات میں آج وہ رکھا گیا ہے یہ حکومت کی ہے آپ بلکل بلکل آپ اس کا ذمہ دار اپنی حکومت کو بنا سکتے ہیں آپ کے سامنے میں کوئی پرانا ویڈیو لے کر نہیں بتا رہا ہوں یہ آج لائیو ویڈیو لے کر آپ کو شوٹ کر کے دکھا رہا ہوں کئی لوگ کو معلوم بھی نہیں کہ ایسا اسکول ہے اور یہ حالات میں ابھی ہوں گا تو ایک awareness ہے بھائی کوشش ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں میرا کام awareness پھیلانا ہے اب آپ کا ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ پھیلائیں اگر آپ کے پاس sources ہیں تو آپ بلکل آپ کے حکمرانوں سے جو leaders ہیں politicians ہیں ان سے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اور لوگ اپنے خیالی manifestos سے یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم یہ کرائیں گے یہ کرا سکتے ہیں تو ہمارا یہی سوال ہے حکومت سے کہ جہاں آپ education کی بات کرتے ہیں لوگوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں آپ residential schools بنانے کی بات کرتے ہیں جو آپ نے بنایا ہے وہ کیسا بنایا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں ایک آپ کے شہر کے بیچوں بیچ اتنی بڑی عمارت ہے اگر آپ جو بھی حکومت آتی ہے یا جو ابھی ہے ان سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اتنی اچھی building ہے اتنی بڑی building ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے restore کیا جائے 2000 غریب بچے یہاں پر رہ سکتے ہیں اور یہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر اتنی اچھا infrastructure ہے بچوں کو playground بھی ملے گا تو غریب بچوں کی education بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے اتنا پیارہ high school کو میں نے چاہوں گا اور میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی حیدربادی یہ چاہیں گا کہ اس کو ان برے حالات میں رکھا جائے تو یہ ہے آلیا high school کی building جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں تین اکر زمین رہ چکی ہے صرف ہمارے پرکھوں نے بڑوں نے بتایا ہے کہ اس کے تین گناہ ہوا کرتی تھی یہ area یہ space اسے تین گناہ ہوا کرتی تھی آج صرف 2.8 acres رہ گئی ہے اور خریب میں ہی ڈی ایو کا office ہے تاجب کی بات ہے اس کے بغل میں ہی ہے لیکن ان کی بھی کوئی دلچسپی مجھے نظر نہیں آ رہی اگر آ رہی ہے تو شاید کام کے ذریعے سے کچھ دکھ جاتا تھا لیکن دکھا ہی تو نہیں دیا میں تو بہت keenly observe کر رہا ہوں کافی زمانے سے تو بہت وقت کے بعد آ کے یہاں پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں بندیوں کی پارکنگ رہ گئی ایک نظام سرکار کا سکول بندیاں پارک کر رہے ہیں یہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوا کرتی تھی پارکنگ میں آج بندیاں ہیں خیر وہ تو چلیں گا کوئی بات نہیں لیکن بورٹ بھی آدھا لٹک رہا ہے کب گرے گا کس کے سر پہ معلوم نہیں بسے اردو بھی کہیں دکھائی نہیں دیری لینگویج مجھے اردو بھی کہیں کوئی بورٹ پر بھی نہیں ہے کہیں پر بھی نہیں ہے تلگو لیکن کچھ نظر آیا مجھے اردو تو دور دور تک نہیں ہے یہ بورٹ ہے دیکھئے گا کہیں اردو نظر آ رہا ہے کیا آپ سب کو نہیں اردو تو کہیں نہیں ہے سیکنڈ لینگویج اردو ہے ویسی اپنے میں سنا گورنمنٹ کی طرف سے لیکن نام و نشان پرانی جگہوں پہ بھی باقی نیرا نئے پہ تو آپ لگائیں گے بھی نہیں ہمارے پرانے شہرک میں بہترین اسکول بن رہے ہیں آل تھانکس ٹو اسد الدین صاحب اور اکبر الدین عویسی صاحب جنہوں نے اچھا ایجوکیشن اور تعلیم کیلئے جو کام کر رہے ہیں کئی اسکول بنا رہے ہیں بچارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت بڑا فیکٹ ہے ہم سب کو جاننا چاہیے کئی غریبوں کے بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے کئی لوگ تعلیم حاصل کر سک رہے ہیں ہمارے کیسی آر صاحب نے بھی ایک بہت اچھا اسکول بنایا ہے جو بہت امریکہ لنڈن کے سٹینڈرڈ کا اسکول بنایا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں لیکن اس کو نگلیکٹ مد کریے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پلیس یہ اسکول کو بھی اسی طرح اس سے تھوڑا کم ہی چلے گا لیکن ریسٹور کر دیجئے پریزرف کر دیجئے بہت لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں برحال ہم کو ورک بوٹ سے تو کوئی امید ہے نہیں کہ وہ لوگ اس کی حفاظت کر پائیں گے جس طرح آپ لوگ نے حکومت نے آگا خان چیز ایسے ٹرسٹ کو خطب شاہی ٹومز دے دیا اور ان لوگوں نے اس کو صحیح مینٹین کر رہے ہیں وہ اسی طرح کسی اچھے ٹرسٹ کو دے دیجئے جو اس کی حفاظت کر سکے ورک بوٹ تو زیادہ تر پریس کانفرنسز میں ہی بیزی ہے تو ابھی امید تو نظر نہیں آرہی تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریے اور حیدربادی ہونے کا حق ادا کریے کہ آپ کے جو بادشاہ گزرے ہیں نظام انہوں نے اتنا عوام کے لیے جو اتنے زبردست ویلڈنگیں ہسپیٹل وغیرہ بنائے ہیں کم سے کم ہم اس کو پریزرف کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں ہم حکومت کو یہ بتا تو سکتے ہیں کہ پلیس اس کے لیے کچھ آپ کام کریے انیشیٹیو لیجئے ایسا نگلیکٹ مت کیجئے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر